بسم اللہ الرحمن الرحیم تذکرہ حیاتِ طیبہ حضور غوث العظم آخری نشست حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے صحبزادے حضرت عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والدِ گرامی سرکار غوث الورا رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک رات جامعہ منصور میں نماز پڑھ رہا تھا کہ میں نے ستونوں پر کسی شئے کی حرکت کی آواز سنی پھر ایک سامپ آیا اور اس نے اپنا موں میرے سجدے کی جگہ پر کھول دیا میں نے جب سجدے کا ارادہ کیا تو اس کو اپنے ہاتھ سے ہٹا دیا اور پھر سجدہ کیا اور جب میں اتحیات میں بیٹھا تو وہ میری ران پر چلتا ہوا گردن تک پہنچا اور اس سے لپٹ گیا جب میں نے سلام پھیرا تو وہ وہاں نہ تھا دوسرے دن میں جامعہ مسجد سے باہر میدان میں گیا تو ایک شخص کو دیکھا جس کی آنکھیں بلی کی طرح تھیں اور قد لمبا تھا تو میں نے جان لیا کہ یہ جن ہے اس نے کہا کہ میں وہی جن ہوں جس کو کل رات آپ رحمت اللہ علیہ نے دیکھا تھا میں نے بہت سے اولیاء کرام کو اس طرح آزمایا ہے جس طرح آپ کو آزمایا مگر کوئی بھی آپ کی طرح ثابت قدم نہ رہا ان میں سے بعض وہ تھے جو ظاہر و باطن سے گبرا گئے تو بعض ایسے کہ جن کے دل میں ازدراب رہا مگر ظاہر میں ثابت قدم رہے کچھ ایسے تھے جو باطن میں ثابت قدم اور ظاہر میں مزدرب ہوئے لیکن میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نہ ظاہر میں گبرائے نہ ہی باطن میں اس نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ مجھے اپنے ہاتھ پر توبہ کروائیں پس میں نے اسے توبہ کروائی شیخ عبداللہ جبائی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک بوکھوں کو کھانا کھلانا اور حسن اخلاق زیادہ فضیلت والے آمال ہیں پھر فرمایا میرے ہاتھ میں پیسہ نہیں ٹھہر تھا اگر صبح کو میرے پاس ہزار دینار آئیں تو شام تک ان میں سے ایک پیسہ بھی نہ بچے کہ غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دوں حضرت شیخ ابو محمد الجونی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں سجیدی غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں فاقہ کی حالت میں تھا اور میرے اہل و عیال نے بھی کئی دنوں سے کچھ نہ کھایا تھا میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے سلام کا جواب دے کر فرمایا اے الجونی بھوک اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جس کو وہ دوست رکھتا ہے اس کو عطا فرماتا ہے حضرت شیخ ابو القاسم عمر رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو کوئی مصیبت میں مجھ سے فریاد کرے یا مجھے پکارے تو میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں گا اور جو کوئی میرے وسیلے سے اللہ سے اپنی حاجت طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری فرمائے گا ایک عورت سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی مرید ہوئی اس پر ایک فاسق شخص عاشق تھا ایک دن وہ عورت کسی حاجت کے لیے باہر پہاڑ کے غار کی طرف گئی تو اس فاسق کو بھی علم ہو گیا وہ بھی اس کے پیچھے ہو لیا حتیٰ کہ اس کو پکڑ لیا وہ اس کے دامن عصمت کو ناپاک کرنا چاہتا تھا تو اس عورت نے بارگاہ غوثیہ میں استغاثہ کیا اس وقت حضور سیدی غوث آزم اپنے مدرسہ میں وضو فرما رہے تھے آپ نے اس کی فریاد سن کر اپنے جوتے مبارک کو غار کی جانب پھینکا وہ کھڑاویں اس فاسق کے سر پر لگنی شروع ہو گئی حتیٰ کہ وہ مر گیا وہ عورت آپ کے نالین مبارک لے کر حاضر خدمت ہوئی اور آپ رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں سارا قصہ سنایا حضرت شیخ ابو سعید قیلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ عبدالقادر شاہ جیلانی رحمت اللہ علیہ اللہ کے اذن سے مادرزاد اندوں اور برس کے مریضوں کو شفایاب اور مردوں کو زندہ کرتے ہیں ایک دفعہ دریائے دجلہ میں زوردار سلاب آگیا دریائے کی تغزانی اور شدت کے باعث لوگ حراساؤں پریشان ہو گئے اور سیدی گوث پاک رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ کی مدد طلب کرنے لگے آپ نے اپنا عصا پکڑا اور دریائے کی جانب چل پڑے اور دریائے کے کنارے پہنچ کر اپنے عصا مبارک کو دریائے کی اصلی حد پر نصب کر دیا اور دریائے کو فرمایا بس یہیں تک آپ کا یہ فرمانا ہی تھا کہ اسی وقت پانی کم ہونا شروع ہو گیا اور آپ کے عصا مبارک تک آ گیا ایک دن حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے اور حضرت شیخ علی بن حیطی رحمت اللہ علیہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کو نیند آ گئی حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اہل مجلس سے فرمایا کہ خاموش رہو اور خود ممبر سے نیچے تشریف لے آئے اور شیخ علی بن حیطی کے سامنے باعدب کھڑے ہو گئے اور ان کی طرف دیکھتے رہے جب شیخ علی بن حیطی رحمت اللہ علیہ خواب سے بیدار ہوئے تو حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آپ نے خواب میں تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ کی زیارت فرمائی ہے انہوں نے فرمایا جی ہاں تو حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اسی لیے باعدب کھڑا ہو گیا تھا پھر آپ نے پوچھا حضور صاحب اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کیا نصیحت فرمائی انہوں نے جواب ارز کیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی خدمت اقدس میں حاضری کو لازم کرلوں بعد ازی لوگوں نے شیخ علی بن حیطی رحمت اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے اس فرمان کا کیا مطلب تھا کہ میں اسی لیے باعدب کھڑا تھا تو شیخ علی نے فرمایا میں جو کچھ خواب میں دیکھ رہا تھا حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ اس کو حالت بیداری میں دیکھ رہے تھے حافظ عبد المغیس بن ابو حرب البغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بغداد میں سیدی غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھے اور آپ واضح فرما رہے تھے اس وقت مجلس میں عراق کے اکثر مشایخ کرام حاضر تھے اور آپ سبی سے واضح فرما رہے تھے کہ اسی وقت آپ نے فرمایا میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے یہ سن کر حضرت علی بن الحیتی رحمت اللہ علیہ اٹھے اور ممبر شریف پر جا کر آپ کا قدم مبارک اپنی گردن پر رکھا بعد عزی تمام حاضرین مجلس نے آگے بڑھ کر اپنی گردنیں جھکا دیں حضرت خواجہ بہاودین نقشبند رحمت اللہ علیہ سے جب اس قول مبارک کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا گردن تو در کنار حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا قدم مبارک تو میری آنکھوں پر ہے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تمہارے ظاہر و باطن میرے سامنے مثل آئینہ ہے اگر شریعت کی روک میری زبان پر نہ ہوتی تو میں تمہیں بتاتا کہ تم کیا کھاتے ہو کیا پیتے ہو اور کیا جمع کرتے ہو سرکار بغداد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اپنے مرید کے مریدوں کا ساتھ پشت تک ہر ایک عمر کا زیمہ دار ہوں اور اگر میرے مرید کا سطر مشرق میں کھل جائے اور میں مغرب میں ہوں تو بھی اسے چھپاتا ہوں حضرت شیخ ابو الحسن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیران پیر حضور غوث آزم دستگیر نے فرمایا مجھے ایک کاغذ دیا گیا جو اتنا بڑا ہے کہ جہاں تک نگاہ پہنچے اس میں میرے اصحاب و مریدین کے نام درج تھے جو قیامت تک ہونے والے تھے اور مجھ سے کہا گیا کہ ان سب کو تمہارے صدقے بخش دیا گیا ہے حضرت سیدنا عبدالقادر شاہ جیلانی رحمت اللہ علیہ نے نو ربیو آخر پانچ سو اکاسٹھ ہجری میں انتقال فرمایا ویسال کے وقت آپ رحمت اللہ علیہ کی عمر شریف تقریباً نوے برس تھی آپ رحمت اللہ علیہ کی پروازِ معرفت کا ترجمان آپ رحمت اللہ علیہ کا قصیدہ گوثیہ شریف ہے یہ قصیدہ آپ کی زبانِ حق سے اس وقت ادا ہوا جب آپ عشقِ الٰہی میں مستغرق تھے اور ذاتِ حق کے جلوہ میں جذب تھے اور مقامِ وصل میں گم تھے یہ قصیدہ عرفانِ الٰہی کا گوہرِ نایاب ہے اس کا ایک ایک لفظ بحرِ حقیقت میں ڈوبا ہوا ہے اس لیے جو شخص اس کا ورد کرے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت کے رنگ میں رنگ جائے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین